اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز میں نایم حسین پرام کمپیٹر پاکستان ڈاٹ کام آپ کو ڈیٹا انٹری کے پروجیکٹ میں خوش آمدید کرتا ہوں اور اس ویڈیو ٹرننگ کلاس میں ہم سکھیں گے کہ آپ کس طرح سے ریجسٹر ہوں گے لیکن مکمل ٹرننگ کورس میں میں آپ کو بتا دوں ہم صرف تین باتیں سکھیں گے کس طرح سے ریجسٹر ہونا ہے کس طرح سے کام کرنا ہے کس طرح سے ہمیں آپ کو پیمٹ کرنی ہے یہ سارے پروسیجر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو ٹرننگ کلاس میں ہم صرف یہ سکھیں گے کہ آپ ہمارے ویب سائٹ پر ریجسٹر کس طرح سے ہوگے ڈیٹا انٹری کے لیے تو سب سے پہلے آپ ٹائپ کرو گے کمپیٹر پاکستان ہمارے ریجسٹر ویب سائٹ ہے کلوز ٹوڈے اس لیے لکھا ہوا ہے کہ آج سنڈے کا دین ہے آپ مجھے کال کانٹیک کر سکتے ہو تو اینی ٹائم ہمارے ریجسٹر ویب سائٹ ہے اگر کوئی بھی ڈیٹا انٹری کے حوالے سے صحیح ہماری ویب سائٹ کا اوفیشل ایڈریس یہ ہے ٹھیک ہے آپ ہماری ویب سائٹ پر آئیں گے جس ویب سائٹ پر آکر ریجسٹر کے اوپر کلک کرو گے جس یوزر نیم دو گے صحیح نیم ٹرس میں نے ایک ایمیل ایڈریس بنائی ہے جس کا یوزر نیم ہے نیم ٹرس نائم ٹرس ایڈ ڈا ریڈ جی میل ڈاٹ کم صحیح جی نائم ٹرس ایڈ ڈا ریڈ جی میل ڈاٹ کم آپ پاس ورڈ کرو گے میں نے پاس ورڈ دو مرتبہ ایڈ کر دیا صحیح یوزر نیم ہوگا میرا نائم ٹرس آپ یہاں سے سائن ان ہوں گے جب آپ سکسیس فولی ریجسٹر ہو جائیں گے اور ایمیل ایڈریس ہے میری نائم ٹرس ایڈ ڈا ریڈ جی میل ڈاٹ کم لیکن یہاں پر آپ اپنا یوزر نیم دیں گے اپنی ایمیل لیٹس دیں گے اپنا پاسورڈ رکھیں گے اور ریجسٹر کے اوپر کلک کر دیں گے تو جیسے آپ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ سے اتھنٹیکیشن ریکوائیڈ منٹ کے لیے کہا جائے گا کیونکہ آم آم تھاؤزنس آف ہیکرز یا ملین آف ہیکرز کیا کرتے ہیں کہ کسی کی ویب سائٹ کو ہے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے ایک ڈبل سیکیورٹی کے حوالے سے ڈیوزر ایتھنٹیکیشن سے ڈیوزر ایتھنٹیکیشن سے ریکوائرمیٹ ایڈ کر کے رکھا ہوا یہاں پر آپ یہاں پر انفرمیشن کیا دھوگے یہ انفرمیشن تو ویسے ہے ٹاپ سیکریٹ لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیور مائنڈ ڈیٹا انٹری ڈیوزر نیم ایڈ کرو گے ٹھیک ہے ڈیٹا انٹری اور یاد رہے کہ اس پیل یہ ہی رکھنی ہے ڈیٹا انٹری کی ٹھیک ہے اور پاس وارڈ کیا رکھو گے سی پی جوپس سی پی ڈیٹا جوپس سکسٹین یہ آپ پاس وارڈ کر کے رکھو گے یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پر نوٹ پیٹ کے اندر بتا دیتا ہوں کیا یوزر نیم رکھو گے اور کیا پاس وارڈ رکھو گے یوزر نیم رکھو گے ڈیٹا انٹری یہ ہوگا ہمارا یوزر نیم پاس وارڈ رکھو گے سی پی ڈیٹا جوپس سکسٹین اوکی یہ آپ یاد کر لو یوزر نیم ڈیٹا انٹری پاس وارڈ سی پی ڈیٹا جوپس سکسٹین دوہزار سولہ ہیں ایس ویجا سے سی پی سٹینڈ پور کمپیٹر پاکستان ڈیٹا جوپس سکسٹین میں نے یہ پاس وارڈ رکھا ہے آپ یاد کر لو صحیح ہر بار ضرورت پڑے گی اوکے کے اوپر کلک کرو گے اور آپ یزر یوزر ریجسٹر ہو جاؤ گے سکسسول ٹھیک ہے اپنا نیم ایڈ کرو گے میں نائم ایڈ کرتا ہوں آپ اپنا ایڈ کریں گے نائم حسین اور سگنیچر ایڈ کریں گے جیسا کہ آپ فرسٹ نائم ہیں نائم سی پی یہاں پر لکھیں گے آئی ایم نائم میں اپنی بھائیو ڈیٹا دے رہا ہوں آپ اپنی دیں گا نا اگر آپ سٹوڈنٹ ہو تو سٹوڈنٹ لکھیں اور کلاس بھی لکھ دیں ٹھیک ہے صحیح اگر آپ سٹوڈنٹ ہے اگر آپ دوسرا کوئی کام کرتے ہیں وہ آپ یہاں پر لکھ دیں اور کام کیونسا کرتے ہیں وہ یہاں پر لکھ دیں ٹھیک ہے موبائل آپ ایڈ کر دو گے ٹھیک ہے سیو کر دو گے اور لنک کے اندر یہاں پر آپ اپنے فیس بک کی لنک ایڈ کرو گے جیسا کہ میں مکمل لنک ایڈ کریں تو وہ بہتر رہے گا صحیح میں لنک ایڈ کرتا ہوں اپنے ویب سائٹ کی مجھے یاد ہے سٹی ٹی پی ایس ڈبلی 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 ڈاٹ فیس بک ڈاٹ کام سیلیش ٹی چونلی سیئے جی یہ میرا یوزر نیم ہے کاپی کر کر میں چیک کر کر آپ کو بتاتا ہوں آپ اپنا یوزر نیم دیجئے گا انٹر صحیح جی یہ جو سیلیش کے بعد ہوتا ہے فیس بک ڈاٹ کام سیلیش کے بعد وہ آپ کا یوزر نیم ہوتا ہے اگر آپ کو یوزر نیم نہیں پتا تو آپ یوزر نیم ایڈ کر دیں سیٹنگ میں جا کر یہاں پر دیکھیں یہ یوزر نیم ہے ایڈٹ کر کر آپ یوزر نیم یہاں پر ایڈ کر سکتے ہو سیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے فیس بک کا اکاؤنڈ آپ ایڈ کر دو کیونکہ فیس بک کے پر ہم بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں صحیح اور فائنلی سیو کر دو گے اگر ایمیج اپلوڈ کرنی ہو اپنی تو آپ اپنی ایمیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہو سیو کر دو گے ٹھیک ہے صحیح ایڈیر اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی پرابلم آپ کو در پیش آئے جسٹ کال بیک ریکریس کے اوپر کلک کریں گے نیم دیں گے اپنا موبائل نمبر اپنا رکھیں گے کوئی بھی ایشو ہو یہاں پر آپ ایڈ کریں گے جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو پرابلم آ رہی ہے پرابلم ان ریجسٹریشن سینڈ کر دیں گے مجھے آپ کا یہ میسیج ریسیب ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں نیم سیل فون نمبر اور پرابلم ان ریجسٹریشن یہ مجھے آپ کا ریسیب ہو جائے گا پرابلم ٹھیک ہے تو کلوز کر دیتے ہیں یہ آپ کا کمپلیٹ بن گیا اب ریجسٹریشن کس طرح سے ہوگی یہ تو میں نے آپ کو کمپلیٹ بتا دیا لیکن نیکسٹ کلاس کے اندر ہم یہ سکھیں گے کہ آپ کو کام کس طرح سے کرنا ہے صحیح تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں گے مجھے دعاوں میں ضروری آدھ رکھیں گے اللہ حافظ ناصر